بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں آپ کو دیکھوں گا آج کی ایک اپڈیٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی ریبیا میں اس ویرس کے کیسز بڑھنے کے بعد ہی انٹرنیشنل فلائٹس بگیرہ بند کی گئی تھی اور اس کے علاوہ بہت دیر تک یعنی کے یہ کرفیو گیرہ بھی رکھا گیا ہے ہوتلنگ میں بیٹھنے کا بھائی نظام بھی نہیں تھا کھانے بگیرہ کہ ابھی الحمدللہ کچھ دن پہلے کھول دیا گیا ہے لیکن ایسے ہی بہت سے شہروں میں بہت سے منڈیے لگتی ہیں جیسا کہ میں تبوک میں مجود تھا تبوک میں ایک بھائی راج لگتا تھا یعنی کہ آپ بورے لنڈا بزار بور رہے ہیں اسے لیکن ادھر اسے راج بولا جاتا ہے وہاں پر بہت سے چیزیں اویلیبل ہوتی تھیں وہاں پر پیندے بھی اویلیبل ہوتے تھے لیکن ریاض شہر سے ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے جی وہ اب سر شیئر کروں گا تمام طرح میرے خارجی بھائی یار ملکی بھائی جو ریاض شہر میں مقیم ہے چاہے پاکستانی انڈین یا بنگالی ہیں وہ یہ نیوز بھائی گھوڑ سے سنیں کیونکہ اس کے اوپر آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس جگہ کا وزر کرتے ہیں وہ کیا ہے جی ریاض میں کچھ مقامات کے اوپر بھائی منڈی لگائی جاتی تھی پرندوں کو بیچنے کے لئے جن میں توتے ہوگے چڑی ہوگی ایسے کچھ چھوٹے موٹے پرندے ہوتے ہیں اچھا تبوک میں میں نے ایک پرندوں کو جوڑا دیکھتا تھا توتے تھے غیرمال وائٹ کلر کے وہ آپ جگین کریں پانچ ہزار یار مانگ رہا تھا ان دو کے وہ اچھا یہ ایسے پرندوں کو بیچنے کے لئے یہ ریاض کے مختلف ایریات میں منڈیے لگائی جاتی ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ ساتھ میں کہہ دیا گیا ہے ایسا کوئی بھی بندہ اگر کچھ چیز بیچنے آتا ہے یہاں پر کچھ پرندہ بغیرہ یا کچھ جانور بغیرہ پکڑا گیا تو بھائی اس سے فائن ہوگا اور کوئی بھی ایسا بندہ یہاں پر اگر خریدنے کے لئے آتا ہے تو اسے بھی ساتھ میں جرمانہ ہوگا تو تمام غیرمال کی جو ریاض میں مقیم ہے اس چیز کا خاص نظر کیے گا کسی اور نیوز کے مطلب جان نہ ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی صرف حیار کیے گا اللہ حافظ